عام آدمی پارٹی کا کردار اب تار تار ہوتا ہوا جنتہ کے سامنے نظر آ رہا ہے پہلے ان کی سرکار کے ایک منتری شریف ستیندر جین بھرشتہ چار کے آروپ میں جیل گئے جنہیں نیائلے سے زمانت نہیں ملی پھر ایک سٹپ اور اوپر گیا اوپ مکہ منتری منیش سودیا جی جیل گئے اور اب عام آدمی پارٹی کے سنسدی دل کے نیتا شریف سنجے سنگھ کوئی سامان نبکتی نہیں ہے سنسدی دل کے نیتا ہے leader of the parliamentary party وہ بھرشتہ چار کے آروپ میں ریمانڈ پر ہیں عطا اب یہاں صاف ہو گیا ہے کہ عام آدمی پارٹی میں بھرشتہ چار ایک عام بات ہوتی چلی جا رہی ہے اور اسے نت نئے خلاصے ہونا بھی بہت عام بات ہو رہی ہے اب کوئی خاص بات نہیں رہ گئی ہے اور جس پرکار سے منتری اپمکہ منتری اور نیتا سنسدی دل اتر اتر بھرشتہ چار میں آروپیت ہوتے چلے جا رہے ہیں اس سے میں کہنا چاہوں گا کہ یہ کٹرطہ کا کردار پوری طریقے سے تار تار ہو رہا ہے یہاں پر ہم یہ بھی کہنا چاہیں گے کہ جس پرکار کے انرگل نرادھار آروپ ہم آدمی پارٹی لگانے کا پریاس کرتی ہے تو ہم یہ بھی اس پشٹ کرنا چاہتے ہیں کہ نیائلے نے جو نردے دیا ہے اس میں اس پشٹ روپ سے اب دیکھیں بہت ساف ہے پیسے کا لیندین چناؤ میں اس کا پریوگ اور اس سے گمبھیر بات ہے ساکش یہ آئے ہیں کی پولیسی میں چینج اس آدھار پر کیا گیا ہے اور یہ چینج نیتیگت ہے نیتیگت ہے تو اس کا مطلب پوری پارٹی اس میں انوالو ہے وشہ صرف سنجے سنگھ جی کا نہیں ہے اس کا مطلب ہو گیا کہ نیتیگت نردے میں پوری پارٹی انوالو ہے اور مجھے لگتا ہے یہ شراب کا گھوٹالا تو ان کے لیے ویسا بنتا چلا جا رہا ہے کہ ایک طرف انہوں نے پولیسی ویڈرو کی میں اس بات کو پناہ ری ایمفیسائز کرنا چاہتا ہوں سی بی آئی انکوائری شروع ہوتا ہی پولیسی ویڈرو کر لی چون ویڈرو کیا اگر سب کچھ صحیح تھا اور ویڈرو کرنے کے بعد آپ اس کو ڈیفینڈ بھی کر رہے ہیں اور ڈیفینڈ کرتے ہوئے آپ اس دلدل میں دھستے ہوئے چلے جا رہے ہیں چونکہ جیسے کرم کیے ہیں آم آدمی پارٹی نے اب وہ پوری چنوٹی کے ساتھ ان کے سامنے آ رہے ہیں یہاں پہ میں اس پشٹ کرنا چاہوں گا کہ کل راؤ زیوینڈ کوٹ نے اپنے نرڈے میں پیج نمبر ٹین کے اوپر جو لکھا ہے پندروے پوائنٹ پہ جو یہ کہنے کا پریاس کر رہے ہیں کہ کیس کا آدھار نہیں بنتا ہے اس میں بہت اس پشٹ کہا ہے ہندی میں کہہ دیں یعنی یہ کہنا کی انا پیکشت ہے یا اناوشک ہے یا اچت نہیں ہے یہ بہت اس پشٹ روپ سے کہا ہے آگے بھی اگر آپ دیکھیں تو پیج نمبر 11 پہ بہت صاف صاف عدالت نے کہا ہے کہ پرائیم ایفیسیہ اپیئرز میٹیریل پلیس بیفور دا کورٹ دیس ایماؤنٹ بس ڈریورڈ اٹھ دا ریزیڈنس یعنی انہوں نے اس پشٹ کہا ہے کہ جو آروپ لگے ہیں اس کے الیکٹرونک ساکشے سامنے آئے ہیں کہ آروپی اور نیتا کی بھیٹ ہوئی ہے بھیٹ ہونے کے بعد جو آروپ ہے پیسے کی ڈریوری کا وہ ابھی الیکٹرونک ساکشوں کے ساتھ میل کھاتا ہوا نظر آ رہا ہے اب میں آپ سے ایک اور پوائنٹ کہنا چاہوں گا کہ ججمنٹ کے پوائنٹ نمبر 13 کو اگر آپ پڑھیں پیج نمبر 12 پہ تو اس میں انتیم دو لائنوں میں کوٹ یہ کہتا ہے دو دا ویرہ سٹی آف دیز سٹیٹمنٹ will be tested دیورنگ دی کورس آف ٹرائل only بٹ فور دی پرپوس آف انویسٹیگیشن ان سچ سٹیٹمنٹ ہیس تو بی بلیویڈ اور ٹیکن انٹو کنسیڈریشن انہوں نے کہا کہ واسفکتہ میں دوش کا نردھارن جاج کے باد ہوگا پر پر پرثم درشتیہ جو ساکشے ہیں وہ وشواس کرنے یوگی اور کاروائی شروع کرنے یوگی نجر آ رہے ہیں تو اب اس میں کوئی کنتو پرنتو کا اسکوپ نہیں ہے آگے بھی بندو کروانگ چودہ میں کوٹ کہتا ہے the material placed before the court and its direct nexus with the activities pertaining to the proceedings of the crime and the present case by way of receiving the above amount of rupees two crores have been shown his sustained and custodial integration appears necessary ارثات نیالے یہ کہہ رہا ہے کہ جس پرکار کے ساکشائیں ہیں اس میں پیسے کے لیندین کو لے کر جو تتھے سامنے دکھائی پڑ رہے ہیں ان کے انسار یہ حراست میں رکھ کر پوچھتا necessary ارثات آوشک پرتیت ہوتا ہے مجھے لگتا ہے کہ اب اس کے بعد جو عام آدمی پارٹی جو بھارت کی راجنیتی میں مولیوں کی راجنیتی ستھاپت کرنے کا دعویٰ کر کے آئی تھی وہ سب سے مولیہین پارٹی دکھائی پڑ رہی ہے اور میں کہہ سکتا ہوں کہ دلی کی جنتہ آج اپنے کو ٹھگا ہوا محسوس کر رہی ہے اور اس کے ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا اب ایک کے بعد ایک نیتہ جس پرکار سے اُبھرتے چلے آ رہے ہیں اس میں تو ایسا لگتا ہے کہ دارو کے دریہ میں پتہ نہیں کتنے ڈوبے اور اُترائے ہوئے ہیں اور مجھے تو وہ پرانے گیت کی پنگتی آدھا جاتی ہے ایک نکل رہا ہے منتری پھر دوسرا ڈپٹی سی ایم پھر تیسرا سنسدی دل کا نیتہ اور ابھی آگے اللہ جانے کیا ہوگا آگے تو مجھے وہ پنگتی آدھا آتی ہے جس کو دیکھو وہی آج مد ہو سہے آج تو یہ دیوانہ گجب ڈھا گیا مطلب ایک کے بعد ایک جس پرکار کے کیریکٹرز اُبھر کے سامنے آتے جا رہے ہیں مجھے لگتا ہے اس کے بعد شریف کیجریوال جی کی باتوں کی نرلجتہ اور دھرشتتہ پوری طریقے سے جنتہ کے سامنے آگئی ہے اس لیے ہمارا یہ ماننا ہے کہ اب یہ دیش کی جنتہ کے لیے بھی ایک وچار کا وشہ ہے food for thought ہے جو لوگ راجنیت میں نئے پریوک کی باتیں کرتے ہیں یہ experimental politics کا دور اب نہیں ہے بھارت پرکھرتا کے ساتھ دڑتا کے ساتھ نئی بھومی کا کو نبھانے کے لیے جہاں وشو پٹل پر اُبھر رہا ہے یہاں ترہ ترہ کے experiments کرنے کے پریاس ہوتے ہیں ان experiments کا پرینام کتنا دکھد اور دیش کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے اور ان پریوگوں کے چہرے پر چڑھا ہوا مکھوٹا کتنی جلدی اُتر سکتا یہ ابھی سمجھنا چاہیے بہت اسپشت ہے کہ اب کسی بھی پرکار کا پریوگ بھارتی راجنیت کے لیے گھاتک ہو سکتا ہے یہ میرے ویچار سے آم آدنی پارٹی کے انہ آندولن سے نکلی آم آدنی پارٹی کے اس چرطر کے بعد یہ بھی ایک ویچار کے لیے تتھ دیش کی جنتا کے سامنے ہے اور دیش کی پربود جنتا اسے سمجھ رہی ہوگی دنی موسیقی